بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میری دعا ہے کہ اے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ سب کو دین دنیا میں کامیابیہ نصیب ہوں آمین آج جو ریسیپی میں آپ کے لائے ہوں وہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اور ایربک ریسیپی ہے تو اس جش کا نام ہے ایربک پراتھا تو چلیں آج کی ریسیپی کو سٹار کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ہم انگریڈینٹس دیکھیں گے اور پھر ہم اس ریسیپی کو فالو کریں گے سٹیپ بے سٹیپ تو یہ ایک بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے تو چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی طرف تو یہاں پر میں نے چکن کیمہ لیا ہے چکن کیمہ میں نے یہاں پر لیا ہے 500 گرام آدھا کلو چکن کیمہ لے کر واش کر کے اس کو ڈرائی کر لیا ہے اور ایک ڈش میں لے لیا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر کچھ سبزیاں یوز کریں گے ویجیٹیبلز یوز کریں گے یہاں پر ہم یوز کریں گے درمیانے سائز کی پیاز دو عدد لیسن کے جوے چار سے پانچ لیں گے ہم یہاں پر دھنیا لیں گے ہری مرش لیں گے اور ٹیمارٹر لیں گے ایک عدد میڈیم یا لار سائز کا اور سپرنگ انین کے لیوز جو ہری پیاز ہوتے ہیں اس کے ہرے پتے اوپر والا جو پورشن ہے اس کو ہم لیں گے اور اس طرح سے ہم ساری ویجیٹیبلز کو چاپ کر لیں گے ٹیمارٹر کے آپ نے بیج نکال لینا ہے اور اس کو اس طرح سے چاپ کر لینا ہے ڈائس کر لینا ہے تو اس طرح سے ہم ساری ویجیٹیبلز کو چاپ کر لیں گے اب ہم یہاں پر لیں گے فروزن پراتے اور چار عدد انڈے لیں گے چار انڈوں کو میں نے ایک بول میں لے دیا ہے اور انڈوں میں میں ون ٹی سپون نمک اٹ کروں گی اور پھر ہم اس میں ون ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ویس کر لیں گے تو یہاں پہ انڈوں کا مکسچر ریڈی ہو جائے گا اگ مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور اب ہم چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف تو یہاں پہ ہم نے انین اور گارلک کو پیاز اور لیسن کو اس طرح سے چاپ کر لیا ہے اب ہم سپائسز دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں کون کون سے سپائسز چاہیے ہیں یہاں پہ ہمیں نمک کالی مرچ سمک پاوڈر لال مرچوں کا پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر پیپریکا پاوڈر اگر نہ ہو ریڈ چلی پاوڈر تو آپ پیپریکا بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کیومن پاوڈر زیرا پاوڈر ڈالیں گے اور بھنا کٹاوا دھنیا ہم use کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں زیادہ تر عربی کھانے پکتے ہیں اس لیے ہم آلیو والل کا استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے پاس کوئی بھی cooking oil ہو وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں تو اب ہمیں کڑائی میں one fourth cup cooking oil لے لیں گے اور اس کو گرم کریں گے جب تیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں چاپ کی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے اس طرح سے اور ہم اس کو saute کریں گے یہاں پر آپ نے پیاز کو brown color نہیں کرنا بلکہ اس کو translucent سا color کرنا ہے اور جب یہ translucent color ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں چاپ کی ہوئے lesson ڈال دیں گے اور lesson کو بھی ہم اس میں اس طرح پیاز کے ساتھ fry کر لیں گے جب یہ fry ہو جائے گا تو ہم اس میں ہلکا سا fry کرنے کے بعد ہم اس میں chicken keema add کریں گے اس طرح سے آپ نے اس میں chicken keema add کرنا ہے اور اس کو پیاز اور lesson کے ساتھ onion اور garlic کے ساتھ آپ نے اس طرح سے ہلکا سا fry کرنا ہے اور اب ہم اس کو medium flame پر cook کریں گے chicken keema میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے بلکہ جو پانی release ہوگا پیاز سے onion سے جو پانی release ہوگا اسی میں chicken keema پک جائے گا cook ہو جائے گا تو یہاں پہ medium flame پہ ہم تقریبا 8 سے 10 منٹ تک پکائیں گے اور جب chicken keema کا color change ہو جائے گا cook ہو جائے گا تو ہم اس میں one table spoon ginger garlic paste ڈالیں گے اب یہاں پہ one teaspoon نمک one teaspoon black pepper one teaspoon healthy powder one teaspoon red cherry powder one tablespoon sumak powder یہ arabic کھانوں میں ڈالتا ہے sumak powder one tablespoon cumin powder zero powder اور دو tablespoon بھنا کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو ڈالنا ہے sumak powder اب ضرور use کیجئے گا یہ arabic spice special spice اور یہ وہاں کے کھانوں میں use ہوتی ہے تو اس کا بہت ہی مزے کا tangi flavor ہوتا ہے spices ڈال کے ہم cook کر لیں گے اور جب ہو جائے گا تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہاں پہ chicken keema ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا اس کو ڈھنڈا کریں گے یہ important ہے chicken keema کو ڈھنڈا کریں گے کیونکہ ہم نے egg ڈالنا ہے ہم chicken keema ڈھنڈا ہونے پہ ہی ڈالیں گے تو اب ہم پہلے اس میں ڈائچ کیے ہوئے چاپ کیے ہوئے ٹیمیٹر ڈال دیں گے اس طرح سے اور ہم اس میں چاپ کی ہوئے ہری مرچے ڈال دیں گے اب ہم اس میں ہرا دھنیا ڈالیں گے آپ چاہے تو چاپ کی ہوئے پارسے بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے ڈال دیا اور اب ہم سپرنگ انین کے لیوز چاپ کر ڈال دیں گے تو یہ ساری ویڈیٹیبلز ہم نے ڈال دی ہیں chicken کیمی میں اور ہم اس کو اچھی طرح سے سپون کی مطلب سے مکس کر لیں گے یہ ایک اچھا سا مکسچر ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے ریڈی کر لیں گے تو arabic پراتھے کی فلنگ ریڈی ہو گئی ہے ہمارے پاس اب ہم چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف تو نیکس سٹیپ میں ہم لیں گے فروزن پراتھے یہاں پہ میرے پاس ہول میر فروزن پراتھا ہے آپ کے پاس کوئی اور پراتھا ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں اور پراتھا رکھے اس کے اوپر بھی میرے سپرنکل کریں گے اس کو تھو کریں گے ٹوئنٹی سیکنڈ کے لیے اس کے بعد ہم رولنگ پن کی مدد سے رول کریں گے اور پتلا سا بیل لیں گے اور اب ہم اس کے سینٹر میں چکن کی فلنگ جو ہم نے کیمہ بنایا تھا وہ ہم رکھ دیں گے تقریبا ٹو ٹری ٹی 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 اور اب اس فلنگ کے سینٹر میں اپ نے ایک ویل بنانا ہے اس پون کی مطلب سے اس طرح سے اور اس ویل میں اپ ٹی 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 پون کے قریب ایک مکس جو ہم نے پرپیر کیا تھا وہ ایڈ کرنا ہے اس طرح سے اب ہم اس کو خور کریں گے ایک سائٹ سے ایسے اور اسی طرح ہم اس کو دوسری سائٹ سے خور کریں گے اب ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے پانی استعمال کرنا ہے وارٹر برش کی مدد سے ہم اس کو پانی لگائیں گے ایک سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ پانی سے پراتھی کو سیل کریں گے یہاں پہ اپنے ایگ نہیں لگانا اس طرح سے اپنے فولڈ کرنا ہے فلپ کرنا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی اس طرح سے ایسے فولڈ کر لینا ہے تو پراتھ ریڈی ہو گیا ہے اس طرح آپ جتنے پراتھ یوز کرنے ہیں اس طرح ورکنگ سر پہ میدل لگا کر رکھیں اور اس کو تھو کر لیں 20 سیکنڈ کے لیے اور فولڈ کر لیں پراتھ کو تو یہاں پہ پراتھ ریڈی ہو گئے اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے لیے ہم یہاں پراتھ ہوں گ گولڈن براؤن کلر آئے گا اور بہت ہی ٹیسٹی ہوں گے تو اب یہاں پر ہم اس کو میڈیم فلیم پر پراتھ کو فرائی کریں گے کیونکہ کیما تو ریڈی ہے لیکن ایگ پہ ہو جائے گا تو ہم اس کو فلپ کر لیں گے اور پھر دوسری سائٹ پہ بھی پنای گے اور پکائیں گے اچھی طرح سے فرائی کریں گے اس کو بٹر ڈالیں گے تاک کہ گولڈن براؤن دوسری سائٹ پہ بھی آجائے اس طرح سے پھر ہم اس کے سائٹ پہ اس کو کریں گے تاکہ سائٹ پہ بھی اچھا سا کلر آجائے اور کھ ہو جائے پراؤن تو کورنرز اور سائٹ ہر سائٹ پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے کھ کرنا ہے اس طرح سے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کیلوک آرہی ہے بہت اچھے مزی کے کرسپی پراؤن ریڈی ہو گئے ہیں اور اب یہ ریڈی ہو جائیں گے تو ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو پراؤن ریڈی ہو گیا ہے اور ہم اس دیش آؤٹ کر لیں گے اس کو ہم سینڈر سے سر کر لیں گے تاکہ کھانے میں ایزی رہے تو یہ اس کی لوگ دیکھیں اندر سے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ اوپر سے بھی اور اندر سے اس کو آپ دیکھ ریسیپی اچھی لگی ہوگی تھانکس فور وچن می ویڈیو اور یہاں پر میں نے ایرابک پراؤٹی کا ریسیپی کارڈ بھی ایڈ کر دیا ہے جس